مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے گفر سے نفرت میں تو حق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد معزز ناظرین کئی بار لوگ یہ پوچھتے ہیں اور خاص طور سے رمضان میں یہ سوال بہت آتا ہے کہ صلات التسبیح کی نماز کا کیا مسئلہ ہے یہ نماز صحیح ہے سنت سے ثابت ہے اسے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم صلات التسبیح کے بارے میں جو حدیث ہے وہ حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں یا یہ نماز ہم کو پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد اور اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے آپ نے کہا یا عباس یا امہ اے میرے چچا کیا میں آپ کو ایک چیز نہ دے دوں کیا میں آپ کو ایک گفت نہ کر دوں کیا آپ کو ایک چیز عطا نہ کر دوں کیا میں آپ کو دس ایسی باتیں نہ بتاؤں اگر وہ دس باتیں آپ نے پوری کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ ماف کر دے گا اولہو و آخرہو پہلے کے بھی گناہ بات کے بھی گناہ و قدیمہو و حدیثہو نئے گناہ پرانے گناہ و خطأہو و عمدہو جانے میں کیے گئے گناہ انجانے میں کیے گئے گناہ و صغیرہو و کبیرہو چھوٹے گناہ بڑے گناہ و سرہو و علانیتہو چھوٹے گناہ کھلے گناہ اچھرخی سال دس کام آپ کو کیا کرنے ہیں انتو سلی اربع رکعات کہ آپ کو چار رکعات نماز پڑھنا ہے تقرؤ فی کل رکعات بفاتحة القتابی و سورہ ہر رکعات میں آپ سور فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَا اور جب آپ قرآت سے فارغ ہو جائیں گے فی اول رکعات پہلی رکعات میں فَقُلْ وَأَنْتَ قَائِمْ تو اسی قیام کی حالت میں آپ کہیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ کہیں گے پندرہ مرتبہ خمسہ عشرت مرہ پندرہ مرتبہ آپ کہیں گے سُمَّتَرْقُعُ پھر آپ رکوع کریں گے فَتَقُولُهَا وَأَنْتَرَا اور رکوع کی حالت میں بھی آپ اس کو دس مرتبہ کہیں گے پھر آپ رکوع سے سر اٹھائیں گے اور اس کو آپ دس مرتبہ کہیں گے پھر آپ سجدے میں جائیں گے اور اس کو آپ دس مرتبہ کہیں گے پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بھی آپ اس کو دس مرتبہ کہیں گے پھر آپ دوبارہ سجدہ کریں گے اور اس کو دس مرتبہ کہیں گے تو اس طریقے سے ہر رکعات میں یہ پچھتر مرتبہ ہو جائے گا اور اس طریقے سے تفعالو ذالکہ فی اربعی رکعات چاروں رکات میں آپ اس کو ریپیٹ کریں گے یعنی پچھتر 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 چار باریں ٹوٹل یہ جو تسبیح ہے یہ تین سو مرتبہ چار رکات میں ہو جائے گی اس کے بعد وَإِنِ اسْتَتَعْتَ أَن تُسَلِّيهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَفْعَلِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اگر آپ ہر روزانہ ایک مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ ایسا کریں لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے فَفِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّةً تو کم سے کم جمعہ کو آپ ہر جمعہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیں فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً اگر ہر جمعہ کو نہیں پڑھ سکتے تو ہر مہینہ ایک بار پڑھ لیں فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں اگر سال میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو عمر میں زندگی میں کم سے کم ایک بار پڑھ لیں یہ حدیث ہیں اور حدیث کے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھیں یہ ابو دعوت کے الفاظ ہیں کتاب السلات حدیث نمبر 1297 اور یہی الفاظ ابن ماجہ کے اندر بھی ہیں کتاب السلات حدیث نمبر 1387 اور یہ حدیث حضرت ابو رافے سے بھی روایت ہے ترمیزی کے اندر کتاب الوطر حدیث نمبر 482 اور یہ حدیث مستدرک حاکم میں سنن قبرہ لیل بیحقی میں صحیح ابن خزیمہ میں اور امام طبرانی کی الموجم القبیر میں اتنی کتابوں میں یہ حدیث وارد ہیں اب آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حدیث محدثین کی نظر میں کیسی ہے تو بہت سارے علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے موجودہ دور کے محدثین میں علامہ علمانی رحمت اللہ علیہ نے اور حافظ زبیر علی زیر رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے لیکن بہت سارے علماء اور محدثین نے اس حدیث کو ضعیب قرار دیا ہے اور اس کے ایک راوی کی بنا پر کہ وہ سقا تو ہے لیکن اتنا سقا نہیں ہے کہ اس کی یہ منفرد روایت لی جائے اس لئے بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو ضعیب بھی قرار دیا ہے اس حدیث کو ضعیب قرار دینے والوں میں امام ترمیزی ہیں امام اقیلی ہیں امام ابن العربی ہیں امام نووی ہیں حافظ ابن حجر ہیں علماء ابن تیمیہ ہیں امام المزی ہیں ان تمام لوگوں نے اس حدیث کو ضعیب قرار دیا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ پھر ہم کس کی بات کو صحیح مانیں جو علماء اس کو صحیح کہہ رہے ہیں یا جو علماء اس کو ضعیب کہہ رہے ہیں تو راجعبات دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات یہ نظر آتی ہے کہ یہ دو نماز سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ نماز ہم کو نہیں پڑھنی چاہیے کیوں؟ پہلی بات یہ نماز ایک عبادت ہے اور عبادت میں جو اصل ہے وہ منع ہے کوئی بھی عبادت ہم تب تک نہیں کریں گے جب تک دلیل صحیح اور سریح دلیل سے وارد نہ ہو نماز کا مسئلہ ہے عبادت کا مسئلہ ہے واضح اور صحیح دلیل نہ ہو تو ہم حکام نہیں کریں گے دوسری بات یہ کہ یہ حدیث جو ہے مضطرب ہے اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے سارے علماء نے موضوع قرار دیا ہے اور اس کی کئی سنت جو ہے ایسی ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے تو یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ نماز ہم کو نہیں پڑھنی چاہیے تیسری بات یہ کہ اتنی بڑی فضیلت کی یہ نماز ہے اس کے باوجود جن عیمہ نے دین کے اندر اجتہات کیا جو عیمہ مجتہدین ہیں بالخصوص امام مالک رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ان تمام ایمہ میں سے کوئی بھی اس نماز کے پڑھنے کا قائل نہیں کسی نے بھی اس نماز کو مستحب قرار نہیں دیا ہے چوتھی بات یہ کہ اگر یہ نماز شریعت سے ثابت ہوتی مشروع ہوتی تو یہ صحیح سنت سے بیداخ سنت سے ثابت ہوتی اس لئے کہ اتنی عظیم اس کی فضیلت ہے اتنا بڑا ثواب کہ شاید کسی نماز کا اتنا بڑا ثواب بتائے گیا ہو کہ چھوٹے بڑے کھولے چھپے پرانے نئے سارے گناہ ماف ہو رہے ہیں اور پھر یہ نماز عام نمازوں سے بالکل الگ ہے اس کا طریقہ سجدے میں ہمیں جو عام تذبیر پڑھتے وہ نہیں پڑھنا رکو میں جو عام تذبیر پڑھتے وہ نہیں پڑھنا بلکہ ایک خاص تذبیر پڑھنا ہے طریقہ الگ ہے فضیلت عظیم ہے اور اس کے باوجود ایک ایسی سنت سے آری جس سنت پر کلام ہے ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صحابہ اس نماز کو شوق و ذوق سے پڑھتے اور ایک بڑی تعداد میں یہ حدیث جو ہے ہم سے صحابہ سے ہم کو ملتی لیکن ایسا نہیں ہے اور آخری بات یہ کہ اس نماز میں جو عجیب و غریب اختیار دیا گیا ہے کہ کبھی بھی پڑھ لو یا تو روزانہ پڑھ لو جمعہ کو پڑھ لو مہینے میں پڑھ لو عمر میں پڑھ لو سال میں پڑھ لو یہ اختیار بھی جو ہے کسی اور نماز کے بارے میں نہیں ملتا ہے اس اختیار کی وجہ سے بھی اس نماز کے تعلق سے ذہن میں ایک قسم کا خلجان اسی لئے امام ابن خزیمہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں صحیح ابن خزیمہ میں کہ اگر اس کی سنت صحیح بھی ہو تب بھی ذہن کے اندر نفس کے اندر اس نماز کو لے کر ایک قسم کا خلجان محسوس ہوتا ہے تو میرے بھائیو جو نمازیں صحیح سنت سے ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر عمل کیا ہے صحابہ نے جن پر عمل کیا ہے اور جن کو امت ایک تواتر کے ساتھ کرتی چلی آئی ہے ان نمازوں کا محت امام کریں جس نماز کے بارے میں اتنا اختلاف ہے اور جس نماز کے بارے میں اتنی باتیں ہیں اس نماز سے ہم اس نماز کو نہ پڑھیں تو یہی زیادہ بہتر ہے لیکن آخر میں میں یہ بھی کہوں گا چونکہ بہرحال بہت سارے علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اگر کسی کی طبیعت اس قول کی طرف راغب ہوتی اور کوئی پڑھتا ہے ہم اس کو بیدتی قرار نہیں دیتے اس کو غلط نہیں قرار دیتے لیکن دلیل کی روشنی میں زیادہ بہتر ہم اس کو قرار دیتے کہ اس نماز کو نہ پڑھا جائے واللہ عالم بس سواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ